السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے جیتا الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹک ٹاک اور پہنچ گئے ہیں اسلام آباد پاکستان مونومنٹ میوزیم اور یہاں پہ یہ کچھ فارنر ویزیٹرز بھی آئے ہوئے تھے جو کہ فوٹو شیوٹ کر رہے تھے ویڈیوز بنا رہے تھے اور ہم لوگیں جو تھا اپنی انٹر ہو گئے ہیں اندر اور سب سے پہلے ہم لوگوں نے فریش ہوئے ہیں عوض وغیرہ کیا ہم نے کہا زہر کی نماز کی تیاری جو ہے وہ بھی کر لیں اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ سب سے پہلے یہ میوزیم جو ہے اس کا مین پارٹ جو ہے اس کو ویزیٹ کر لیں کافی سارے پارٹس جو تھے اس کے بند تھے لیکن چلے ایک اپن تھا ہمارے لیے یہی کافی تھا پھر ہم نے وہاں سے ٹکٹس لی ہیں اور انٹر ہو گئے ہیں اور انٹر ہوتے ہی جو تھا سب سے پہلے جو تھا بریسگیر پاک کو ہند میں اس کے محمد بن قاسم کی فتوحات اور وہ سارا کچھ تھا اس کے بعد یہ مولانا یہ جو تھے مغل دور جو تھا اس کے بارے میں بتایا گیا تھا راجدہر وغیرہ ان کے مطلب بارے میں بتایا گیا تھا اچھا لاسٹ ٹائم جو تھا جب ہم لوگ گئے تھے تو ان سب کے سٹیچوز کے ساتھ ان کی نیم سلپس وغیرہ جو تھیں وہ لگی ہوئی تھیں اور ساتھ انہوں نے کیا 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 ابھی بھی یہ والے بڑے پوسٹرز تو تھے لیکن ان کے ساتھ مطلب سٹیچو کے ساتھ جو تھا نا وہ نام اور وہ والا چیز منشن نہیں تھی بہرحال جی یہ ان کو دیکھا اور دیکھ کے بلکل لگ رہا تھا جیسے یہ ایک آرٹیفیشل نہیں ہے کوئی سٹیچوز نہیں ہیں بلکل اوریجنل ہیں اور ریل لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں تو بس پھر ان کو دیکھا ہے ان کی کچھ جو تھی وہ ہسٹری پڑھی ہے کچھ بچوں کو بتائی ہے ہسٹری جو ہے وہ کبھی بھی میرا فیورٹ سبجیکٹ نہیں رہا لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو ہے نا ان کو دیکھنے کا اپنی ہسٹری دیکھنے کا وہ علاقی مزا ہے اچھا یہ دیکھتے ہیں میوزیم جو تھا نا اس میں جب ہم لوگ نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں تو پاکستان کے ہسٹری جو تھی وہ اچھے سے ریمائنڈ ہو گئے جو ہم لوگ نے بوکس میں پڑا ہوا تھا ملاقاتیں ان کی وائس ریہ ہند سے اور گول میز کانفرنس اور گاندی جی کے ساتھ ملاقاتیں اور پندت جواہر لال نہرو اور یہ سارا کچھ جو تھا نا وہ وہ چیزیں جو تھی نا وہ دیکھنے میں ملیں اور اچھے یہ مغلیہ دور جو تھا نا وہ تھا ان کے ڈریسز گاؤنز اور یہ خواتین وہاں کی وہ کس طرح بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ سوفیانہ جو تھا وہ والا سوفیزم مطلب اس کو دکھایا گیا تھا اور اس کے بعد جو تھا جیسے جیسے مطلب ہسٹری تھی نا سیون ٹویلو سے لے کے آگے آگے وہ جو تھی وہ دکھائی گئی تھی اس کے بعد وہ سر سید احمد خان انہوں نے کیا 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 کس طرح انہوں نے یونیورسٹی بنائی اور ان کے کچھ ابھی مجھے ایک نام مائنڈ میں نے آرہا جن کا تھا ایک ریجسٹر تھا اس کے اوپر انہوں نے اپنی سیلری اور سیلری کہاں خرچ کی کتنے آنے کہاں دس روپے مطلب ٹوٹل سیلری تھی اور دس روپے میں سے کتنی کہاں خرچ کی اور کیا کیا وہ سارا کچھ اچھا ان کے اخراج جو تھے نا وہ ہمارے جیسے نہیں تھے ان کے میکرونیا اور نوڈلز وغیرہ کھانے پہ نہیں تھے ان کے جو تھے نا وہ بڑے کوئی کہہ سکتا ہے نا مطلب بڑے لوگ ان کے بڑے کام بڑی باتیں بس کچھ ایسے ہی تھا ان کے اخراجات بھی ویسی تھے کیونکہ انہیں پڑھنے کے لیے دیئے چاہیے ہوتے دیوں کے تیل جو تھے ان کے لیے اچھا یہاں پہ یہ قائد عظم اور فاطمہ جناہ جو ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ وائس رائے ہند جو تھا وہ والا کے لارڈ مانٹ بیٹن اور پتہ نہیں میں سے ہی کہہ رہی ہوں یا نہیں لیکن بارہ رہو ساری نام پڑے تھا اور یہ لیاکت علی خان جا بینڈ پہ جب پاکستان بن گیا وہ پرچم لہرہ آ رہے ہیں پاکستان کا اور یہ گول میز کانفرنس وہ ہو رہی ہے اور جس جس نے گول میز کانفرنس میں شرکت کی وہ والے تھے اچھا اس کے اندر جو تھا نا مطلب بالکل نزدیک جانا جو تھا نا وہ لاؤ نہیں تھا بس باہر باہر سے جو تھے اب وہ دیکھ رہے تھے تھوڑا سا ابراہیم کا تھا مجھے کہ یہ کوئی چیز جو ہے نا خدا رہا خواستہ کوئی چیز ڈیمیج نہ کر دے بس اس سے میں بچا رہی تھی اور میں دور تھی اچھا مجھے یہ والی سب سے اچھی لگی نا یہ جو تھا گاندھی جی اور قائد آزم جو ہیں ان کی آپس میں گپ شپ ہو رہی ہے پتہ نہیں کس چیز پر کچھ بات چیت کر رہے ہیں اس کے بعد بچے چلے گئے ملٹی میڈیا روم یہاں پہ دکھا رہے تھے وہ شہدہ جو تھے جو ائر فورس آرمی نیوی ان کے بارے میں یا اس سے پہلے پاکستان کس طرح بنا مسلمانوں کی قربانیوں کے بارے میں اور سارا کچھ مطلب جو جو کچھ بھی ہوا تھا نا وہ سارا کچھ بتایا جا رہا تھا اور یہ تھی قائد آزم کی زیر استعمال چیزیں اتنی لگجریس لائف اتنی لگجری گاڑیاں ان کی اور اتنا سارا کچھ بڑا ہی مطلب گرینڈ گرینڈ تھا سارا کچھ کہ ابھی بھی وہ ان ہے نا وہ والی ساری چیزیں جو تھیں یہ ان کے پہنے ہوئے شیروانیاں اور سارے مطلب وہی قائد آزم کے نوادرات اور بیس پر یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی ہیں دیکھ کے پھر ہم لوگ آؤٹ ہو گئے ہیں وہاں سے آؤٹ ہو گئے سامنے ہی بہت پیارا سا شہ شاہکار کہہ سکتے ہیں کہ شاہکار دیواریں تھیں یہ والی جو تھیں ان کی دیواروں کے اوپر یہی قائد آزم علامہ اقبال فاطمہ جنہ اور لیا قتل خان اور یہ ساری پکچر جو تھیں نا ان کی بنائی گئی تھیں وہاں پہ اچھا وہ سارا یہ جو تھا یہ والا اس میں تھا کراچی کا پورا میپ جو تھا وہ دکھایا گیا تھا یہ بھی قائد آزم کی زیر استعمال گاڑی تھی اور یہاں پہ علامہ اقبال نماز پڑھ رہے ہیں وہ والی تھی اور ابراہیم صاحب جو تھے نا اس کو ملٹی میڈیا اتنا روم اتنا پسند آیا تھا کہ وہ تھوڑی دیر بعد پھر وہاں بہنچ جاتا میں اس کو پھر لے کے آتی یہ پھر وہاں پہ ہوتا تو اس کو پھر میں نے بڑی مشکل سے وہاں سے نکالا کیونکہ ہم لوگ اوپر جا رہے تھے پھر اس طرح بچے کا گم ہونے کا بھی خدشہ تو پھر اس کو دوبارہ سے میں نے نکالا یہاں سے میں نے کہاں واپس آئیں تاکہ تسلی سے باہر والا جو چیز جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں باہر کے ویوز وہ ہمیں تسلی سے دیکھ سکے اور ہمیں فکر نہ ہو بھی ہمارا بچہ جو ہے وہ کہیں دوسری سائٹ پہ ہے اور یہ ان کے استعمال شدہ کار پیٹس اور باکسز اور بوکس اور علامہ اقبال کی کی ہوئی شائری جس طرح انہوں نے ایک شیر لکھا پھر اسے کٹا پھر لگا یہ مصرہ اس کے ساتھ نہیں میچ ہو رہا پھر اور فکرہ مصرہ جو تھا وہ اس کے ساتھ ملایا یا بنائیا وہ سارا کچھ جو تھا نا وہ دیکھنے کا بڑا مزہ آ رہا تھا موسیقی 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 اور بس یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد گرمی کافی زیادہ جو تھی وہ ہو جکی تھی پھر ہم لوگ نے کہا یہاں سے باہر نکلتے ہیں کچھ تھنڈا پیتے ہیں اور اس کے بعد پھر روانگی کرتے ہیں اپنے گھر کی طرف سو ہم لوگ یہاں سے چل دی ہے اب یہاں پہ ہم لوگ ہو رہے ہیں پاکستان مونومیٹ میوزیم سے آؤٹ اور آؤٹ ہوتے ہی پھر بچوں کو کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ جوسز پانی جو تھا وہ لے کے دیا اور اس کے بعد چل پڑے اپنے گھر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے ہیں رستے میں پھر جاتے ہوئے تو ایکسائیٹمنٹ تھی اب واپسی پہ دوبارہ سے بچوں نے اپنے گھر آنا تھا وہی روٹین پرانی ہونی تھی وہی سارا کچھ تو بچے جو تھے نا وہ تھکے تھکے سے اور رستے میں سو گئے اور جو تھا ویسے بھی سارے خاموش خاموش تھے ہم لوگوں نے پوچھ اسلامباد کا بھی ٹور تو بچے کہہ رہے تھے نیکس ٹائم جو ہے نا ہم ہیریٹیج میوزیم جائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی جب گئے تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے تو بس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی رگی ہو تو لائک شیئر انڈ سبسکرائب اوکے جی ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی موسیقی